یوسیٰ ساتھ باب اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر لیکن خداوند تجھ پر تالے ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمائع ہوگا اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاتین تیرے تلو کی تجلی میں چلیں گے اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف دیکھ وہ سب کے سب اکھٹے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے تب تُو دیکھے گی اور منور ہوگی ہاں تیرا دل اچھ لے گا اور کشادہ ہوگا کیونکہ سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی اٹھوں کی کتاریں اور مدیان اور ایفہ کی سانڈنیاں آ کر تیرے گرد بے شمار ہوں گی وہ سب سبا سے آئیں گے اور سونا اور لبان لائیں گے اور خداوند کی حمد کا اعلان کریں گے قیدار کی سب بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی نبایوت کے مینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے وہ میرے مذہبے پر مقبول ہوں گے اور میں اپنی شوقت کے گھر کو جلال بخشوں گا یہ کون ہیں جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی کابک کی طرف یقینا جزیرے میری راہ دیکھیں گے اور ترسیز کے جہاز پہلے آئیں گے کہ تیرے بیٹوں کو ان کی چاندی اور ان کے سونے سمیت دور سے خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کے نام کے لیے لائیں کیونکہ اس نے تجھے بزرگی بخشی ہے اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے اگرچہ میں نے اپنے کہہ سے تجھے مارا پر اپنی مہربانی سے میں تجھ پر رحم کروں گا اور تیرے پھاٹک ہمیشہ کھلے رہیں گے وہ دن رات کبھی بند نہ ہوں گے تاکہ قوموں کی دولت اور ان کے بادشاہوں کو تیرے پاس لائیں کیونکہ وہ قوم اور وہ مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی ہاں وہ قومیں بالکل ہلاک کی جائیں گی لبنان کا جلال تیرے پاس آئے گا سرو سنوبر اور دیودار سب آئیں گے تاکہ میرے مقدس کو آراستہ کریں اور میں اپنے پاؤں کی کرسی کو رونک بخشوں گا اور تیرے غارتگروں کے بیٹے تیرے سامنے جھکتے ہوئے آئیں گے اور تیری تحقیر کرنے والے سب تیرے قدموں پر گریں گے اور وہ تیرا نام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا سیون رکھیں گے اس لیے کہ تُو ترق کی گئی اور تجھ سے نفرت ہوئی ایسا کہ کسی آدمی نے تیری طرف گزر بھی نہ کیا میں تجھے عبدی فضیلت اور پشت اور پشت کی شادمانی کا باعث بناوں گا تُو قوموں کا دودھ بھی پی لے گی ہاں بادشاہوں کی چھاتی چوسے گی اور تُو جانے گی کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں میں پیتل کے بدلے سونا لاؤں گا اور لوہے کے بدلے چاندی اور لکڑی کے بدلے پیتل اور پتھروں کے بدلے لوہا اور میں تیرے حاکموں کو سلامتی اور تیرے عاملوں کو صداقت بناوں گا پھر بھی تیرے ملک میں ظلم کا ذکر نہ ہوگا اور نہ تیری حدود کے اندر خرابی یا بربادی کا بلکہ تُو اپنی دیواروں کا نام نجات اور اپنے پھاٹکوں کا حمد رکھے گی پھر تیری روشنی نہ دن کو سورج سے ہوگی نہ چاند کے چمکنے سے بلکہ خداوند تیرا عبدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا تیرا سورج پھر کبھی نہ ڈھلے گا اور تیرے چاند کو زوال نہ ہوگا کیونکہ خداوند تیرا عبدی نور ہوگا اور تیرے ماتم کے دن ختم ہو جائیں گے اور سب لوگ سب کے سب راستباز ہوں گے وہ اب تک ملک کے وارث ہوں گے یعنی میری لگائی ہوئی شاخ اور میری دستکاری ٹھہریں گے تاکہ میرا جلال ظاہر ہو سب سے چھوٹا ایک ہزار ہو جائے گا اور سب سے حکیر ایک زبردست قوم میں خداوند این وقت پر یہ سب کچھ جلد کروں گا جلد کروں گا ہیں ڈیوڑا 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 ڈیوڑا